اسلام علیکم پاک ٹو فیفٹی فن چینل کی طرف سے خوش آمدید آج کی جو میں ویڈیو لے کر آئے ہوں اس میں تین چیزیں ایکی ویڈیو میں ہوگی کیا آپ کی شادی کی لائن کونسی ہے افیرز یا آپ کی زندگی میں کتنے بندے یا بندی آئیں گی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بیٹے یا بیٹیاں دیں گی دے گا آپ کا اگر عورت ہیں تو مسکیریج کے چانسز کتنے پرسنٹ ہیں اور اس کے علاوہ اگر ٹویں سے ہوتے ہیں یعنی جڑوان جسے بچے بولا جاتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا اس کے چانس ہیں یا نہیں ہیں تو اس ساری ویڈیو میں ایک ہی چیز ہوگی ایکشلی اس طرح کی ویڈیو تو میں پہلے لیدہ سے بنا چکا ہوں لیکن جب question جتنے بھی related مجھ سے personal message آتے ہیں تو اس میں انہی چیزوں کا پوچھا جاتا ہے تو مجھے یہ لگا کہ اس detail میں ایک ہی ویڈیو بنا دوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں سانی ہو تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی جو love line ہے اس کو جس line کو میں یہاں پہ یہ highlight کر رہا ہوں اس کو اپنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے بے بولا جاتا ہے love line بولا جاتا ہے دل کی line بولا جاتا ہے یعنی hot line سب سے پہلے میں آوں گا کہ شادی کی line کہاں پہ ہوتی ہے شادی کی line جو درمیان میں اس pore کے یہ end اور اس یہ دونوں جو میں نے lines بنائی ان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس چیز کو mind میں رکھیں کہ شادی کی line کونسی ہوتی ہے میں اسے الیدہ سے color کر دیتا ہوں جو شادی کی یعنی marriage line اس کے درمیان میں ہوگی لمبی ہوگی اس طرح اور گہری ہوگی وہ شادی کی line ہوتی ہے اگر ایک ہو تو ایک شادی ہوگی اگر دو ہو تو دو شادی ہوگی لیکن وہ درمیان کے اس حصے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب میں آ جاتا ہوں کہ آپ کیسے کسی کہا دے کر آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں affair ہے یا اس کی زندگی میں کوئی اتنا close friend ہے تو وہ جو اس جو آخری pore کی آخری line ہوگی چھوٹی انگلی کی جو یہاں پہ جتنی بھی lines ہوں گی وہ line چھوٹی ہوں گی اور اتنی گہری نہیں ہوں گی اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا یہ جو چیز ہے جتنی میں میں line پناوں گا یہ چھوٹی ہوگی شادی کی line گہری ہوگی اور لمبی ہوگی affairs کی line چھوٹی ہوتی ہے جتنا زیادہ affair جتنا اس کا زندگی پر اس بندے کے دل پر جذبات پر اثر ہوگا لائن زیادہ گہری ہوگی یہ چیز clear ہوگی کہ affair کی line کون سے ہوتی ہے اور شادی کی line کون سے ہوتی ہے بیٹے کی line کون سے ہوتی ہے اب میں آتا ہوں آپ نے اس یہ جو ہے چھوٹی finger کے ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اس حیریہ کو جہاں پہ میں نے یہ ڈاٹ بنائے اس کے نیچے جو line لمبی ہوں گی اور سیدھی ہوں گی وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بیٹے دینے ہیں دو ہو یا تین ہو clear ہو گیا جی اب میں آتا ہوں بیٹی کی line کی طرف اسے میں تھوڑا سا اسے change بھی کرتا ہوں کہ وہ مدم ہوتی ہیں ہلکی ہوتی ہیں اور لیکن وہ اس اس area سے یہ جو line ہے یہ جو area ہے جہاں پہ میں x بناؤں گا یہاں پہ ہوتی ہیں وہ line ذرا مدم ہوتی ہیں اور اس جگہ پہ ہوتی ہیں وہ جتنی line ہوں گی وہ جسے رحمت بولا جاتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ بیٹی کی نشانی ہے miss carriage کی نشانی کون سے ہوتی ہے عورت کے وہ line اس جگہ پہ ہوتی ہیں اور کٹی ہوئی اور چھوٹی سی line ہوتی ہے تین چیزیں clear ہوگی ایک ہی ویڈیو میں اب میں آتا ہوں جی جو جڑما بچے ہیں twins جنہیں بولا جاتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے جو آپ کی شادی کی line ہے اگر تو اس کو cross کرتے ہوئے ایک line ایسے اوپر جا رہی ہے اور یہاں پہ رہا کر اس کا دو شکل بن گئی ہے جیسے اس طرح کی نمبر ایک یہ twins کی نشانی ہوتی ہے اگر اس جگہ پر نہ بھی ہو اس جگہ پر ہو لیکن lines کا یہاں پر دو مو بن گئے ہو یہاں پر آ کر یہ نشانی ہوتی ہے twins کی تو امید ہے کہ اتنی ایک ہی ویڈیو میں میں نے اتنی زیادہ چیزیں بتا دی ہیں باقی جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے پرسنل میسیج کریں میں آپ کو بتاؤں گا پھر ایک میں ویب سائٹ لانچ کر رہا ہوں اس کی میں میں ڈیٹیل بتاؤں گا کل میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی لیکن اس میں کچھ بگز آ رہے تھے تو وہ ٹھیک طرح سے میں اس ویب سائٹ کو لانچ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی میری جو بھی ہے چیزیں چاہے وہ ویب سائٹ ہو یا چینل ہے وہ پرموٹ ہوتا ہے چلتا ہے تو جو لاسٹ آخری بات ہے کہ وہ روپیسٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹس دیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر آپ کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں میسج آپ کر کے مجھ سے پوچھیں میں ٹرائی کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی رپلائی دوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ